بھارت ماتا کی جائے ہلو گائز ویڈیو ویڈیو پسکت کر رہا ہوں تو جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ ہے UPSC ڈیٹ 2 UPSC ڈیٹ 2 کے اپلیکیشن فارم ریلیس ہو چکے so you can apply till june 7 2022 ایسے ایسپرینٹس جو چاہتے ہیں کہ انڈی کے دوارہ دیش سوا کرنا چاہتے ہیں اور آرمی نیوی ایر فورس میں آفیسر بننا چاہتے ہیں تو وہ یہ فرم جرور بھریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے پیدو کی سنکھا ہے آرمی میں 208 پوسٹ 10 فور فیمل کانڈیٹس نیوی میں 42 ویکنسیز ہیں 3 فور فیمل کانڈیٹس ایر فورس میں فلائنگ میں 92 جس میں 2 فیمل کانڈیٹس کے لئے ہیں گرانڈ ڈیوٹیز ٹیکنیکل میں 18 پوسٹ انکلوڈنگ 2 فور فیمل کانڈیٹس گرانڈ ڈیوٹیز نون ٹیکنیکل میں 10 انکلوڈنگ 2 فور فیمل کانڈیٹس نیویل اکیڈمی 10 پلس 2 کاریٹ اینٹری سکیم 34 میل کانڈیٹس اونی ڈیوٹیز ڈیوٹیز دیکھ لکھ لیتے ہیں تو 18 ماہ کو یہ اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اس کی لازٹ جیٹ ہے فور فیل کننے کی وہ ہے جون 7 2022 ایڈمیٹ کارٹ جو ریلیس ہوں گے آگسٹ 2022 اور اگزام ڈیٹ ہو گئی آپ کی سپٹیمبر 4 2022 تو جلدی سے آپ یہ فورم بھریں اور اگزام دیں اللہ بیسٹ دیکھتے ہیں آپ کے لئے جو سیکنڈ اپ ڈیٹ آئی ہے تو انڈین ایر فورس کو جو بھی مین این او مین جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک کوڈن اپورچنیٹی ہے تو انڈین ایر فورس انوائیٹس مین او مین فرم انڈین سیٹیجنز ایس پر سیٹیجن سیٹ ایکٹ تو جوان انڈین ایر فورس از ایک کمیشنڈ آفیسر ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل دونوں برانچس میں آپ کے لئے اپورچنیٹی ہے تو جو آن لائن اپلیگیشن ہے یہ اوپن ہوگی 1 جون 2022 11 بجے اور یہ کلوز ہو جائے گی 30 جون 2022 5 پیم تو یہ ایڈوانس میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہوں تو اس میں جو اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے ایر فورس کومن ایڈمیشن ٹیسٹ تو اس میں انسی سی سپیشل اینٹری میٹرولوجی اینٹری یہ بھی اس میں ایویلیبل ہے تو دیکھتے ہیں اس کو پستار سے تو اس میں فلائنگ برانچ رہتی ہے آپ کی گراؤنڈ ڈیوٹی رہتی ہے جس میں ٹیکنیکل تو اس میں آپ جوین کر سکتے ہیں تو ایف کیٹ ایٹری میں ہمارے فلائنگ ہے اور اس میں گراؤن ڈیوٹی ٹیکنیکل ہے گراؤن ڈیوٹی نون ٹیکنیکل ہے تو اس میں کورس نمبر دیا گیا ہے تو ویکنسیز تو یہاں پر جو ڈیٹیل اگر آپ کو انفرمیشن چاہیئے تو یہاں پر یہ ویب ایڈرس آپ دے سکتے ہیں اس پر جا کے آپ کمپلیٹ انفرمیشن بھی آپ کو مل جائے گی اس کے لئے آج دیکھئے تو اس میں ٹائپ آو کمیشن ہے اسے سی فور مین اوو مین ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک آپ کی ایج کی بات ہے تو فلائنگ برانچ کے لئے بیس سے چوبیس سال آپ کی عمر ہونی چاہیئے اس بیس آپ کی عمر ہونی چاہیئے تو یہاں پر جیلی ڈیوٹی مینشن کریئے فرز جولائی ٹوزارجان ٹوانٹی بان بیٹوین تو یہاں پر اگر ایک جولائی دو ہزار تیس کو دیکھیں تو جو آپ کیا ہونی چاہیئے وہ دو جولائی نانٹین 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 فرز جولائی ٹوزارجان ٹری دو ڈیٹس کی بیچ میں کہیں نہ کہیں ہونے چیئے ٹھیک ہے گراؤنڈ ڈیوٹی اس کے لئے بھی بیس سے اچھبی سال آئیو کے یوک یوٹیا آویدن کر سکتے تو فیزیکل میڈیکل سٹینڈرڈ ٹریننگ تو کافی انفرمیشن یہاں پر دی گئے اور یہاں پر آپ دے سکتے جو آپ کا پی اسکیل رہے گا پی ڈیفینس میٹریکس یہاں پر دیے ہو آیا فلائنگ آفیسر کے لئے ٹینت لیول کا تو یہاں پر جو مین یہ جو بھی یوک یوٹیا دیش سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا آپ آویدن پسطوت کر سکتے یہ اسکی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ اور ڈیٹیل کلیٹ کر سکتے ہیں اپنا آویدن پسطوت کر سکتے ہیں اپنا 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 جیسے کئی آپ میں دکھاؤ گئے کئی لوگ ٹیٹوز کو اپنا شریر پہ گزوال لیتے ہیں تو یہ بیسی گلی ایئر فورس اس مین بلکل مان رہتا ہے تو پرمن باڈی tattoo multiple نہیں ایدہ tatoe کنم ایدہ non visual except on the inner face of four arms that is from inside of the elbow to the wrist of both hands and reverse of both hands for which a candidate will be required to sign a self declaration certificate تو یہ ٹیٹو کے ریکارڈن میں بہت یہاں پر انسٹرکشن دیں گے اس کو بھلی باتیں آپ پڑھیں اور کئی ساری انفرمیشن آپ کے یہاں پر رہتی ہیں اللانس کے بارے میں بھی ہے تو آئے ہوپ یہ جانکاری آپ کو اچھے لگے ہوگی سو دیفرینلی میں چاہوں ہوں کہ آپ دیش سوا کے لیے آگے بڑھیں اور دیش سوا کریں سو تھانکیو فور جواننی ٹوڈیس ویڈیو تھانکیو بری مرک موسیقی